میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں خرگوش بہت ہی نرم اور بہت ہی اچھا خوبصورت دکھنے والا ایک جانور ہے جس کو ہم خرگوش کہتے ہیں ریبٹ بھی جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک طبقہ کہتا ہے کہ خرگوش کھانا حلال حرام ہے ایک کہتا ہے کہ حلال ہے اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ خرگوش کھانا مکرو ہے اب اس کو حلال کہنے والے کس سے استدلال کرتے ہیں حرام کہنے والے کیا دلیل دیتے ہیں اور مکرو کہنے والے اپنا موقف کیا بیان کرتے ہیں یہ سبھی کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر جاننے کے لیے مل جائیں گا اور یہ بھی میں آخر میں بتاؤں گا کہ خرگوش کھانا احناف کے نزدیک جائز ہے یا ناجائز حلال ہے یا حرام ہے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانو پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو حرام کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور بھی دو احادیث ہیں جو کہ ضریف ہیں ایک یہ حدیث جو کہ صحیح ہے اور میں آپ کے سامنے اس کو رکھ رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں جب خرگوش پیش کیا ایک آرابی نے اس کو بھون کر کے لائے تھا اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے اس کو کھایا نہیں ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب خرگوش پیش کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے اسے ہاتھ روک لیا اور حضور علیہ السلام کا یہ خیال تھا اس کو حضرت عبداللہ بن عمرو روایت کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ روک لیا اور حضور علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ اس کو حیض آتا ہے اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس کو کھایا نہیں تو وہ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کو کھایا نہیں اور وہ حیض والا جانوار ہے اس لئے وہ حرام ہے اور سیم یہی دلیل مکرو کہنے والے بھی دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کو کھایا نہیں حضرت عبور عیرہ کی جو روایت ہے جو کہ سنن نسائی کی روایت ہے اس کے اندر جو روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب خرگوش پیش کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے اس کو کھایا نہیں لیکن کھانے سے منع بھی نہیں فرمایا بلکہ کھانے کا حکم دیا اور دوسرے جو اصحاب تھے انہوں نے اس کو کھایا اس کو کھایا تو اس سے وہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ مقرور حرام والے اب حلال والے جو دلیل دیتے ہیں وہ بلکل صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں سنن ابو داود کی یہ حدیث ہے حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا خرگوش کا گوشت لے کر کے اور میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور آقے کریم علیہ السلام نے اس کو قبول بھی فرمایا اور یہاں تک ثابت ہے کہ حضور نے اس کو تناؤل بھی فرمایا کھایا بھی حضور نے اس کو تو میرے پیارے آقے علیہ السلام کی پیارے دیوانوں حضور علیہ السلام نے اس کو تناؤل فرمایا اس کی بھی روایت ہم کو بہت ملتی ہے احادیث کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ تو یہ جو خرگوش ہے اس کو کھانا حلال ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے اور بلکہ حضور علیہ السلام سے کھانا ثابت بھی ہے تو خرگوش حلال ہے اس کو بلکل آپ کھا سکتے ہیں موسیقی